السلام علیکم نظرین کیسے ہیں آپ سب میں اس وقت موجود ہوں خانپور روڈ ٹیکسلا اور خانپور روڈ ٹیکسلا بھی ہارو وقت خبروں کی زینت بنا رہتا ہے آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ٹیکسلا جو پوری سٹی ہے اندرون دونوں طرف سے روڈوں کو اکھار دیا گیا ہے نئے روڈ بنانے کے لئے اور یہ بات میری سمجھ سے دور ہے کہ ایک ہی وقت میں پورے شہر کے ہی روڈ اکھار دیے گئے یہ کون سی لاجک ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی حالانکہ سٹیپ وائز آرکام ساری دنیا میں کیا جاتا ہے ایک طرف اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہو وہاں پر توڑ پھوڑ کی جاتی ہے اور اس کا متبادل رستہ دیا جاتا ہے اب خانپور روڈ بھی بند اور چینہ روڈ بھی بند ہر وقت یہاں پر رش رہتی ہے اکھڑا ہوا روڈ ہے گاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ باری گاڑیوں کا بھی اپنا نقصان ہو رہا ہے ان کے انجن کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور جو پبلک جو ہے ٹیکسٹلیک اندرون کے رہنے والی وہ الگ عذیت کا شکار ہے یہاں سے اگر آپ کو گزرنا پڑے تو گھنٹا گھنٹا لگ جاتا ہے آپ کو اور رستہ ٹوٹل چار پانچ منٹ کا ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی تکلیفت ہے امر ہے کہ جو خانپور روڈ ہے اس کو بھی اکھڑا گیا ہے اور اچمسی روڈ کو بھی اکھڑا گیا ہے اور پل کو بھی اکھڑ دیا گیا ہے ایک کی وقت میں پورے شہر کو اکھڑنا میرے خیال میں کوئی اتنی دنشمندی کی بات نہیں ہے بلکہ یہ عام سب ٹیکسلا والوں کے لئے ایک عذیت بان گیا ہے ایک وقت میں ایک روڈ کو مرمت کرنا چاہیے تھا ایک روڈ کو تمیر کرنا چاہیے تھا دوسرے کو کھولا چھوڑنا چاہیے تھا آپ بھی کافی وقت لگے گا یہاں کہیں بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے خاص ترتیب ہوتی ہے لیکن یہاں پر ٹیکسلا میں تو اس قسم کا کوئی رواج ہے ہی نہیں تر کسی چیز کی ترتیب کا کسی کام کی ترتیب کا کہ کیسے کام کرنا ہے اور کیسے عوام کو عذیت سے بچانا ہے اور رستہ ہوتا ہے ٹوٹل پانچ چھ منٹ کا اور گھنٹہ گھنٹہ وہاں لگ جاتا ہے ایمبولنسز نہیں گزر سکتی فائر بریگیٹ کی گھڑی نہیں گزر سکتی عام شہر ہی نہیں گزر سکتے تو یہ حقام بالہ سے گزارش ہے کہ مرمانیگار کے ایک سائٹ کو پہلے بندہ مرمت کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے اس کو پھر دوسری کو کھاڑتا ہے پورے شہر کو کھاڑ دیا ہے اور ہر طرف یہ شہر شرابہ الگ سے اور گاڑیوں کا بھی ستیہ ناس موٹر بائکس کا ستیہ ناس اور شہر کی علودگی الگ سے موٹر بائکس کا ستیہ ناس